بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا سید عبدالواصح حسینی بخاری چشتی صاحب کی جانب سے دلائل النبوہ حضرت امام ابو نوائم اسفحانی رحمت اللہ علیہ کی ایک جلیل القدر تصنیف کا سلسل واردرس جاری و ساری ہے الحمدللہ آج جس نشست کا آغاز ہوتا ہے اس کا عنوان ہے ایک گستاخ یہودی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا نمبر 38 محمد بن جعفر سے روایتیں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آواری سے پہلے وہاں ایک راہب ابو عامر بن عبد عمر بن صیفی بن نعمان بن زید رہتا تھا بڑا صاحب علم تھا عوث و خضرج میں اس سے بڑھ کر عوثی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واقف نہ تھا عوث اور خضرج مدینہ منورہ میں دو مشہور قبیلے تھے دو بڑے بڑے قبیلے تھے ان قبیلوں کے درمیان یہ یہودی رہتا تھا اور اس یہودی کو حضر پاک علیہ وسلم کے اوصاف کا آپ کے صفات مبارکہ سب سے زیادہ علم تھا یہود سے اس کی دوستی تھی اور وہ ان سے آپ کے بارے میں معلومات لیتا رہتا تھا یہ شخص یہود سے حضر پاک علیہ وسلم یعنی نبی آخر وزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہتا تھا پھر وہ شام چلا گیا ملک شام گیا وہاں اسے عیسائیوں سے بھی آپ کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں وہاں سے لوڑتے ہوئے ابو عامر کہہ رہا تھا میں دین ابراہیمی پر ہوں یعنی موحد ہوں حنیف ہوں تمام باطل ادیان سے مو مر کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والوں میں سے ہوں وہ ایک عرصہ راہبانہ طرز زندگی اختیار کیے بزعم خیش منتظر زہور نبوت رہا یعنی ایک زمانے تک وہ راہبانہ زندگی بسر کرتا رہا اور اس کے خیال میں یہ تھا کہ وہ زہور نبوت کا منتظر ہے یعنی نبی آخر وزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لانے والے ہیں ان کا وہ انتظار کر رہا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان حق اعلان نبوت فرمایا تو وہ آپ کے پاس نہ گیا تا آنکہ یہاں تک کہ آپ مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ سے آ کر کہنے لگا یہ آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ابراہیمی کہنے لگا میں بھی اسی دین پر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ دین نہیں ہے کہنے لگا کیوں نہیں کیا تم نے دین حنفیت میں کچھ اضافہ کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں دین حنفیت سے مراد دین حنفیت سے مراد تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا اللہ کی وحدانیت اور اللہ کو ایک ماننا اور اس کو ذات و صفات میں یکتہ اور تنہا ماننا یہ دین حنیفی ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے یعنی تمام باطل عدیان سے مو مڑ کر صرف حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والوں میں سے تھے تو دین ابراہیمی سے یہ مشہور تھا دین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنے والے تھے وہ ابراہیمی کہلاتے تھے موحد اور حنیف کہلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دین حنیف میں کوئی اضافہ نہیں کیا بلکہ نہایت پاکیزہ اور بے داغب دین ابراہیمی لائے ہوں ابو عامر نے کہا اللہ جھوٹے کو بے کس اور بے بس کر کے مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بضع میں خیش تنز کیا تھا اپنے خیال میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تنز کیا آپ کو تعانی دیا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل فمن کذبا ففعل اللہ ذالک بہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو اس گستاخ کو جواب دیا ہاں اللہ جھوٹے کے ساتھ یقیناً ایسا ہی کرے گا جو جھوٹ کہے گا جو جھوٹ بولے گا اور یکہ و تنہا رہ جائے گا وہ بے بسی کے عالم میں اس کو قتل کر دیا جائے گا اس کے بعد وہ دشمن خدا مکہ چلے گیا جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے سن آٹھ ہجری کو مکہ فتح ہوا دس ہزار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فاتحانہ شان سے تو یہ شخص مخیرق یہ تائف چلا گیا جب تائف والے لوگ داخل اسلام ہو گئے مسلمان ہو گئے تو وہ شام کی طرف چلا گیا اور وہاں اس حالت میں مرا کے کوئی اس کا پرسان حال تک نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پورا ہو گیا کہ اللہ جھوٹے کے ساتھ ایسا ہی کرے گا یعنی وہ بے بسی کے عالم میں مارا جائے گا اپنے دور کا ولی کامل آمد رسول کی بشارت دیتا ہے اب عاصم بن عمر بنی قرائضہ کے ایک بڑھے شخص طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ ایک سو ساٹھ میں سیرت ابن حشام جلد اول صفحہ دو سو تیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے جبکہ خصائص میں اسے بے حقی سے بھی روایت کیا گیا ہے یہ جو روایت آ رہی ہے اس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے عاصم بن عمر بنی قرائضہ کے ایک بڑھے شخص سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو بن سعقہ عصید بن سعفہ اور عصد بن عبید جو دور جاہلیت میں بنو قرائضہ کے ساتھ تھے اور اسلام میں ان کے سردار بنے کہ اسلام لانے کا سبب کیا تھا یعنی ان تینوں کے اسلام لانے کی وجہ کیا تھی میں نے کہا نہیں کہنے لگا شام کا ایک یہودی ابن الحیبان ظہور اسلام سے چند سال قبل ہمارے پاس اسلام کیا اعلان دین اسلام کی نشر و اشاعت سے چند سال پہلے ہمارے پاس مدینہ تیبہ آیا وہ یہاں رہنے لگا ہم نے کسی اور کو اس سے بہتر پانچ نمازیں پنج وقتہ نمازیں پڑھتے نہیں دیکھا جب قہد پڑھتا تو ہم اسے اسے دعا کرنے کو کہتے وہ جواب دیتا کہ پہلے ہر شخص ایک دو سعہ خجور اور ایک مد جو صدقہ کریں سا ایک پیمانہ ہے جو دو سیر چودہ چھٹا چار طولے کے مساوی ہوتا ہے اور مد دس پاؤنڈ کے برابر ایک پیمانہ ہے یہ پیمانے جات کے نام ہے ایک سا دھائی کلو کا ہوتا ہے اور ایک مد یہ بھی ایک پیمانہ ہے یعنی کوئی مصیبت آتی قہد پڑھتا تو صدقہ کرنے کا یہ حکم دیتے تھے جب ہم صدقہ دے دیتے تو وہ ہمارے ساتھ میدان میں نکلتے اور دعا مانگ کر اڑتے بھی نہ تھے کہ بادل اندھیرہ کر دیتے یعنی آسمان پر بادل چھا جاتے اور زبردست بارش ہوتی یہ ایک بار نہیں کئی بار ہوا ایسا یہ مجرب ہے ان کے ساتھ کا معاملہ جب ان کی موت قریب آئی تو کہنے لگے اے گروہ یہود اے یہودیوں کی جماعت تم جانتے یعنی آسائش زندگی کی راہ چھوڑ کر اس مصیبت میں آ کر کیوں رہائش اختیار کیا تو ہم نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہنے لگا میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ اس نبی کا انتظار کروں جن کا ظہور اب قریب ہے اس شہری کی طرف وہ ہجرت کریں گے میری آرزو تھی کہ میں ان کا دیدار کروں مگر پیمانہ حیات لبریز ہو گیا مطلب میری زندگی وفا نہیں کی اور اب میری موت کا وقت خریب آ چکا ہے حالانکہ میرے دل میں ان کے دیدار کی تمنا تھی اب تمہیں وہ دور ملنے والا ہے اے یہود اس رسول پر ایمان لانے میں کوئی قوم تم سے پہل نہ نہ سبقت نہ لے جائے ممکن ہے کہ تم کو موقع ملے اس نبی کے دیدار کا تو تم دوسرے لوگوں سے پہلے مسلمان ہو جانا اسے اجازت ہوگی کہ اپنے مخالفوں کا خون بہا دے یعنی اس نبی کو اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہوگی کہ جو دین اسلام کو نہ مانے اور دین اسلام کی بھی ہیں اور نبی الملحمہ دشمنوں سے جنگ کرنے کی اس نبی کو اجازت بھی ہوگی اس لئے کہیں تم اسلام لانے میں تعمل نہ کرنا غور فکر نہ کرنا فوراں وہ آتے ہی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لینا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ مدینہ میں تشریف لائے اور بنو قریضہ کا محاصرہ ہوا تو ان نوجوانوں سعلبا بن صعفہ وغیرہ نے چیخ کر کہا اے بنو قریضہ یہ وہی رسول ہیں جس کے مطالق ابن الحیبان نے پیش گوئی کی تھی یہود کہنے لگے یہ وہ نہیں تو ان نوجوانوں نے کہا بخدا یہ وہی رسول ہیں چنانچہ یہ اپنے وجہ سے ان کی جان مال اور ان کی اولاد سب محفوظ ہو گئے برکت نام محمد قبل ظہور اسلام اسلام کی آمد سے پہلے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات جو ظاہر ہوئے ہیں آپ کے نام کی برکتیں آپ کے نام کی برکتوں کا ظہور ہوا نمبر چالیس ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے پہلے یہود آپ کے وسیلے سے عوث و خزرج پر فتح مانگا کرتے تھے مدینہ شریف میں مشرقین اور بد پرستوں کے دو قبیلوں کے نام ہیں عوث اور خزرج جو ایمان لاکر انصار رسول بن گئے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اس لئے مدینہ منورہ کے صحابہ کو انصاری صحابہ کہا جاتا ہے اور یہود جو انہی نبی کریم کی آمد کی اطلاع دیا کرتے تھے حسد میں مبتلا ہو کر دولت ایمان سے محروم رہ گئے امام سیوتی لباب النقل فی اسباب نزول صفحہ بارہ میں لکھتے ہیں اسے محدیس ابن ابی حاتم نے سعید اور اکریمہ کے کی سنت سے ابن عباس رضی نے انہی کہا اے یہود اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ جب ہم اہل شرک تھے تو تم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم ہمارے خلاف فتح مانگا کرتے تھے آپ کی بعصت اور صیرت کو ہم پر پیش کیا کرتے تھے یہ سن کر سلام بن مشکم نے کہا یہ وہ صفات ہم بیان کیا کرتے تھے وہ ان میں نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اس پر یہ آیت نازل کی اتاری اور اس سے پہلے وہ یعنی یہود کفار کے خلاف مدد طلب کیا کرتے تھے فتح مانگا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پھر جب ان کے پاس ان کی پہنچائی ہی چیز آگئی پہچانی ہی چیز آگئی جس کو جانتے اور پہچانتے تھے نشانیوں کے ذریعے آیتوں کے ذریعے تو ان کا انکار کرنے لگے تو کفار پر اللہ کی لعنت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایٹی نائن تو یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے پہلے بھی آپ کے مبارک نام سے دشمنان دین یعنی مشرقین اور کفار سے جب جنگ کرتے تو آپ کا وسیلہ لے کر وہ لوگ فتح اور نصرت حاصل کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثال بس زبان حضرت دانیال علیہ السلام نمبر اکتالیس قاب احبار رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہتے ہیں ارض بابل مصر کے شہر کا نام ہے بابل بابل کی سرزمین سے بنی اسرائیل کے نکالے جانے کا سبب بخت نصر کا خواب تھا یہ کافر بادشا گزرا ہے بابل اس کا پائے تخت کیپٹل سٹی تھا اس نے اگست پانسو ستیسی قبل مسیح میں بیت المقدس پر چڑھائی کی یعنی بیت المقدس پر حملہ کیا اور یروشلم کی اینڈ سے اینڈ بجا دی بنی اسرائیل کی حکومت کا خاتمہ کر گیا یہودی مرد و زن مرد اور عورتوں اور پیر جوانوں کو جانوروں کی طرح زبا کر دیا گیا اور باقی ماندہ کو بابل میں حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور سلطنت بابل مٹ گئی یہ بخت نصر کی موت کے بات کا واقعہ ہے سیرس نے دوبارہ بیت المقدس کو آباد کیا اور یہود کی حکومت قائم کی اللہ تعالی نے یہود کو ان کی بدعنوانیوں اور زناکاریوں کا بدلہ خوب مزہ خوب چکھا دیا تھا اس مجھے اس کی تعبیر بیان کرو نجومی کہنے لگے پہلے وہ خواب تو سنو کہنے لگا وہ تو میں بھول گیا ہوں مگر مجھے اس کی تعبیر چاہیے نجومیوں نے کہا خواب کی تعبیر دینے والوں نے کہا خواب سنے بغیر ہم اس کی تعبیر کیسے بیان کر سکتے ہیں اس پر وہ بپھر گیا یعنی غصہ ہو گیا اور کہنے لگا میں تمہیں تین دن کی محلت دیتا ہوں اس خواب کا مقصد بیان کرو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دوں گا یہ بات لوگوں میں پھیل گئی حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی جو ان دنوں پسے زندان تھے یعنی جو ان دنوں قید کے داروغہ سے کہا کیا تم بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر سکتے ہو میں اس کا خواب بیان کر سکتا ہوں خواب بیان کیے بغیر بھی میں اس کے خواب کی تعبیر دے سکتا ہوں اس طرح ممکن ہے تجھے بادشاہ کی مزید خربت مل جائے میسر آ جائے اور مجھے آفیت مل جائے داروغہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں سطوت سلطانی بادشاہ کی طاقت کی آگ تمہیں جلا کر بھسم نہ کر ڈالے یعنی جلا نہ ڈالے شاید تم جیل کی سختی سے تنگ آ کر اپنی رہائی کا راستہ نکال چاہتے ہو اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کی پریشانی اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ تم ہو حضرت دانیال نے فرمایا تم میرے متعلق نہ ڈرو میرا وہ خدا ہے جو میری چاہت پر بخضر حاجت مجھے آئندہ کی اطلاع دیتا ہے داروغہ نے جا کر بخت نصر کو یہ بات بتائی اس نے آپ کو بلوا لیا آپ اس کے پاس پہنچے مگر اسے سجدہ نہ کیا حالانکہ وہاں پر آنے والا سجدہ کرنے کا پابند ہوتا تھا سلطان نے دربار میں موجود تمام لوگوں کو نکل جانے کے لئے کہا باہر نکال دیا گیا جب دربار خالی ہو گیا تو اس نے حضرت دانیال سے کہا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا آپ نے فرما میرے اللہ نے مجھے یہ علم اسی شرط پر دیا کہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو مجھے ڈر ہے اگر میں نے تجھے سجدہ کیا تو علم جاتا رہے گا اور تم میرے علم سے کوئی استفادہ نہ نہ سکوگے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکوگے نتیجتا مجھے قتل ہونا پڑے گا تو قتل سے بچنے کے لئے سجدہ نہ کرنا بہتر ہے اور میں نے سجدہ نہ کر کے تم پر عنایت کی ہے مہربانی کی ہے تاکہ تمہاری پریشانی ختم ہو سکے بخت نصر نے کہا میں نے تم سے بڑھ کر اپنے خدا کا باوفا بندہ کوئی نہیں دیکھا اور میں ایسے شخص کو بڑا محبوب رکھتا ہوں اب تم میرے خواب اور اس کی تعبیر بیان کروگے آپ نے فرمایا ہاں تم نے خواب میں ایک عظیم بڑا بد دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین پر تھے اور سر آسمان میں اس کا اوپر والا حصہ سونے کا درمیانی حصہ چاندی کا اور نچلا حصہ تامبے کا تھا جبکہ پنڈلیاں لوہے کی اور پیر پتھر کے تھے تم اس کی قامت اور پختگی مضبوطی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا اور اسے پیس کر رکھ دیا اس کا سونا چاندی تامبہ لوہہ اور پتھر یوں باہم مل گئے آپس میں مل گئے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمام جن و انس تمام جنات اور انسان مل کر پتھر اور آسمان ہی نظر آ رہا تھا بخت نصر نے کہا سچ کہتے ہو میں یہی خواب دیکھا ہے مگر اس کی تعبیر کیا ہے حضرت دانیہ علیہ نے فرمایا بچ سے مراد مختلف زمانوں میں مختلف امتیں ہیں سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم رہ رہے ہو چاندی سمراد تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے بعد بادشاہ بنے گا تامبے سمراد روم کی طرح اشارہ ہے لوہا فارس ہے اور پتھر سمراد دو امتیں ہیں جن پر دو عورتیں حکومت کریں گی ایک مشرقی یمن میں اور دوسری غربی شام میں جو پتھر اس بط پر پڑا وہ دین الہی ہے جو آخر زمانے میں ظاہر ہوگا اللہ تعالی عرب سے ایک امی نبی بھیجے گا جن کی وجہ سے دوسرے تمام آدیان و امم کا وہ حشر ہوگا جو اس بط کا ہوا ہے یعنی سابقہ تمام آدیان منسوخ ہو جائیں گا ان کا حکم ختم ہو جائے گا صرف دین اسلام کا حکم باقی رہے گا وہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا یوں باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی جاہل لوگ علم کی دولت سے تونگر مالدار ہو جائیں گے ضعیفوں کو قوت ناقصوں کا عزت یعنی بیبسوں کا عزت اور بیکسوں کو نصرت دے دی جائے گی یعنی اس دین کی بدولت جو کمزور ہوں گے وہ بھی طاقتور کہلائیں گے اور جو جاہل ہوں گے ان کو علم کی دولت سے نواز آ جائے گا اور کوئی مجبور اور بیبس اور بیکس نہیں ہوگا بخت نصر نے کہا جب سے میں نے تخت حکومت سمالا ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلابہ حاصل نہیں کیا یقینا آپ سے زیادہ میرا محسن بہی خواہ خیر خواہ کوئی نہیں میں آپ کی احسان کا بدلہ دینا چاہوں گا کعب احمار نے سارا واقعہ سنایا یہ حضرت دانیال علیہ السلام نے بھی نبی کریم کی آمد سے کئی سال پہلے آپ کی اطلاع دی اور آپ کے دین کی خوبیاں انہوں نے بیان کی مقوقس شاہ اسکندریہ در مدح رسول خیر بری صلی اللہ علیہ وسلم اسکندر کا بادش مقوقس نے بھی نبی کریم کی مدح سرائی کی مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ بنی مالک کے ساتھ مقوقس یہ دور نبوی میں مصر اور اسکندریہ کا حکمران تھا بادش تھا اسے نبی کریم کا پیغام پہنچا تو بڑا عدب احترام بجا لیا مگر ایمان خبول نہ کیا سیرت و تاریخ کی کتوب تو اس کے ایمان کی شہادت نہیں دیتی البتہ ایک عرصے کے بعد اس کے خزانے سے وہ خط برآمد ہوا ملا ہے جو نبی کریم نے اسے بھیجا تھا اب اس خط کی فوٹو تمام عالم اسلام میں گھر گھر پہنچ گئی ہے تو مقوق قص کا اس خط کو سمال کر اپنے خفیہ خزانے میں نہایت حفاظت و تقریب کے ساتھ رکھنا اس عمر اس بات کی تر بشارہ کرتا ہے کہ شاید وہ آپ کی نبوت کا قائل تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس آدمی کی طرح جو فرعون کے در سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتا تھا اس نے بھی خوف سے ایمان ظاہر نہ کیا ہو یہ ممکن ہے مغیرہ بن شعبہ کیونکہ مغیرہ بن شعبہ جو ابھی اسلام نہ لائے تھے مکہ سے مصر پہنچے تو شاہ مصر نے سوال کر ڈالا کے راستے میں مدینہ منورہ بھی آتا ہے اور تم اہل مدینہ کے کھلے دشمن ہو تو پھر تم یہاں کیسے صحیح سلامت پہنچ برمیان میں محمد صلی اللہ وآلہ اور ان کے ساتھ ہی تو تھے انہوں نے کہا ہم براستہ سمندر آئے ہیں یعنی بحری راستے سے سمندری راستے سے آئے ہیں اگرچہ ہمیں راستے میں ان کا ڈر بھی تھا مقوقس نے کہا تم نے محمد صلی اللہ کی دعوت پر کیا رد عمل ظاہر کیا یعنی کیا کیے تم دعوت دینے پر کہنے لگے ہم میں سے تو کسی نے انہیں نہیں مانا کہنے لگا کیوں انہوں نے کہا وہ کوئی نیا دین لائے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا اور نہیں وہ سلطان یعنی مقوقس کا دین ہے اس نے کہا ان کی قوم کا عظیمت اٹھانا پڑتی ہے تو کبھی انہیں یعنی کبھی آپ سے لڑنے والے کبھی شکست کھاتے ہیں تو کبھی مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے مقوقس نے کہا مجھے سج بتلاو وہ کس بات کی دعوت دیتے ہیں کہنے لگے ان کی دعوت یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ ہمارے کیا ان کا وقت اور تعداد مقرر ہیں انہوں نے کہا ہاں دن اور رات میں پانچ نمازیں ہوتی ہیں ہر ایک کا خاص وقت اور مقررہ تعداد ہے ہر بیس مسکال سونے میں ایک مسکال اور ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری ایک اونٹ راہ خدا میں دینا زکاة کہلاتا ہے یعنی ایک مقررہ نساب ہے زکاة کا اس مقدار کو اگر پہنچ جائے مال اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے دھائی فیصد زکاة واجب ہے اور اسی طرح اور بھی ان کے صدقات ہیں زکاة سے ہٹ کر بھی اسلام میں غریبوں کی یتیموں کی اور مسکین کی مدد کے مختلف مددات مقرر ہیں کہنے لگا کچھ جانتے ہو کہ وہ نبی زکاة وصول کر کے کہاں خرچ کرتے ہیں کہنے لگے فقیروں میں بار دیتے ہیں ضرورت مندوں میں وہ زکاة کا مال تقسیم کرتے ہیں سلح رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور وفاء احد وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں سود زنا اور شراب سے روکتے ہیں غیر خدا کے نام پر زبح کیا ہوا گوش نہیں کھاتے مقوق اس نے یہ سن کر کہا وہ ساری نسل انسانیت کے رسول ہیں اگر قبد اور روم ان کی دعوت سن لیں تو ان کے دین کے پیروکار بن جائیں گے کیونکہ انہی حضرت عیسیٰ ابن حکم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کو یہ حکم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء حضرت پاک علیہ السلام کی آمد کی خبر دیتے رہے اور اپنی امت کو تاقید کرتے رہے کہ اگر میرے بعد یہ نبی ظاہر ہو جائیں تو ان کی اتباع کرنا ان پر ایمان لانا چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آپ کا زمانہ قریب ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو نصارہ کو یہی حکم دیا تھا جو کچھ دوں نے ان کی صفات بیان کی ہیں پہلے انبیاء بھی انہیں صفات سے متصف تھے یعنی پہلے انبیاء کا بھی طریقہ یہی تھا وہ بھی توحید کی دعوت دیتے تھے نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے تھے انجام کار وہی غالب آئیں گے یعنی آخر کار یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سب پر غالب آ جائیں گے ان کا دین غالب ہو جائے گا ان کی مخالف قوم ہی اپنے نیزوں سے ان کا دفاع بھی کرے گی مغیرہ کہتے ہیں ہم نے کہا اگر سب دنیا ان کے ساتھ ہو جائے تب بھی ہم ان کا ساتھ نہ دیں گے کہتے ہیں یہ سن کر وہ حیرانی سے اپنا سر ہلاتے ہو بولا کون مقوق شاہ اسکندر تم ابھی تک اسے بادشاہ مسلمان یہ بادشاہ کے بارے میں یہی بتائے کہ دعوت تو حضور کی قبول نہیں کیے خلی احترام کیے خط کا عدب اور احترام بجا لائے لیکن وہ ان کے خزانے میں حضور پاک علیہ السلام کا خط محفوظ تھا بعد میں ملا تو اندازہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسے مسلمان قومے سے ایک شخص ایمان لائے تھے لیکن اپنا ایمان ظاہر نہیں کیے تھے کہ لوگ کہیں ان کو قتل نہ کر دیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دل سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہودی قوم سے ڈر کر اپنے اسلام کا اظہار نہیں کی مگر یہ بادشاہ تھے اسکندر کے مقوقع حضور کی تعریف بیان کی یہ بھی تو اس کے بعد پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ان کا نصب کیسا ہے حضرت مسیح اور تمام انبیاء کا نصب بھی ایسا ہی رہا ہے مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام کا نصب سب سے ارفع اور اعلی ہوتا ہے قوم میں اسی شخص کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے جو خاندانی اعتبار سے بھی وجاہت والے درجے والے ہوں کم تر آدمی کو اس کے لئے اللہ منتقب نہیں فرماتا تو سابق انبیاء کا بھی یہی حال تھا کہ ان کا بھی نصب سب سے اعلی اور ارفع ہوا کرتا تھا یہ بتلا ان کی گفتگو میں صداقت کس قدر ہوتی ہے یعنی گفتگو جو کرتے ہیں اس میں صداقت مکمل صداقت ہوتی ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے گفتگو کا سچائی ہم نے کہا صدق سے تو امین کہلاتے ہیں یعنی ان کی سچائی کی وجہ سے ہی تو ان کو قوم جو مخالف ہیں دشمن ہیں وہ بھی صادق اور امین کہتے ہیں سچ بولنے والے امانت دار آپ دشمن کے درمیان بھی اس لقب سے مشہور تھے تو پھر آپ کی گفتگو کی صداقت میں کوئی کلام کیا ہو سکتا ہے بادشا نے کہا پھر تم اپنے معاملے میں غور و فکر کیسے کر سکتے ہیں یہ بدلاؤ ان کے ساتھ ہی کیسے ہیں ان کی پیروی کرنے والے ان پر ایمان لانے لوگ کیسے ہیں ہم نے کہا نوجوان طبقہ ہے مقوقس نے کہا مسیح کی قسم حضرت عیسی علیہ السلام کے قسم کہتے ہیں انبیاء کے پیروکار ایسے ہی رہے ہیں ابتدا میں انبیاء پر ایمان لانے والے نوجوان طبقہ ہی فورا سبقت کیا ہے پھر اس نے پوچھا یسریب کے یہود نے اس سے کیا معاملہ کیا ہے مدینہ منور کا پہلے نام یسریب تھا تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ وہاں کے یہودی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ان کی تشریف آوری کے بعد کیا ان پر ایمان لائے یا نہیں وہ تو اہل تورات ہیں یہودی چونکہ اہل کتاب ہیں اہل تورات ہیں تو ہم نے کہا انہوں نے مخالفت کی اس نبی کی جنگیں ہوئی ہیں اور انہوں نے انہیں قتل بھی کیا ہے یعنی حضر پاک نے یہودیوں سے جنگیں ہوئی ہیں اور گرفتار بھی ہوئے ہیں یہودی اور یہودی وہاں سے تتر وطر ہو گئے ہیں یعنی مدینہ مناورہ سے چھٹنے لگے ہیں اور وہاں سے وہ رخصت ہونے لگے ہیں کہنے لگا وہ حسد میں مر رہے ہیں حسد کی آگ میں جل رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں ہماری طرح خوب پہچانتے ہیں یعنی نصارہ کی طرح یہود بھی نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات سے آپ کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں لیکن حسد کی آگ میں جل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام خبول نہیں کر رہے ہیں مغیرہ کہتے ہیں ہم وہاں سے واپس لوٹے تو اس کے کلام نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا تھا یعنی بادشاہ کی گفتگو سن کر ہمارے دل میں شوق پیدا ہو گیا تھا اور ایک قیفیت پیدا ہو گئی تھی ہم نے کہا شاہان عجم دور رہتے ہوئے بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں عجم کے بادشاہ حالانکہ خریب سے نہیں دیکھے نہ ان کا آمنہ سامنا ہوا نہ کبھی کوئی بات چیت ہوئی لیکن دور رہتے ہوئے بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں ان کی بات کی سچائی بیان کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں اور ہم ان کے رشتہ دار اور پڑوسی ہوتے ہوئے بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے ایک تاجیب اور افسوس کی لوٹے راستے میں اسکندریا میں ٹھہرا ہر گرجہ میں گیا وہاں کی قبطی اور وسیع علماء سے یعنی جو گرجہ گھر تھے عیسائیوں کے چرچ تھے وہاں کے جو علماء تھے ان کے عیسائی ان سے جا کر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علم کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا وہاں مانے وہ آخری نبی ہیں ان کے اور عیسی علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے حضرت عیسی علیہ السلام نے ہمیں ان کی اعتبا کرنے کا حکم دیا ہے وہ نبی امی عربی ہیں عرب میں پیدا ہوں گے اور امی ہیں ام القرآن کی طرف نسبت ہے ان کا نام احمد ہوگا ام مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے اور ایک امی کے معنی وہ ہے جو مخلوق سے نہ سیکھے بلکہ جن کو سکھانے والا خالق ہو یعنی اللہ ہی آپ کا معلم ہے اور آپ کا نام احمد اللہ ہی استاذ ہے آپ مخلوق میں کسی کے آگے زان و عیدب تیو نہیں کیے جیسے علم سیکھتے ہیں استاذ کے سامنے آپ مخلوق میں کسی کے پاس علم حاصل نہیں کیے برا حراس اللہ آپ سکھاتا ہے الرحمن علم القرآن معلم کا معلم تکن تعلم قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا رہی انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنے کی صلاحیت عطا کی تب انسان سے مرد بعض مفسر کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی رحمان ہی آپ معلم ہے آپ کو سکھانے والا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاف بیان کرتے ہوئے وہ پوپ کہتا ہے پادری قامت زیادہ لمبی ہوگی نہ زیادہ چھوٹی آپ کا قد میانہ ہوگا درمیانی نہ زیادہ لمبے ہوں گے نہ زیادہ پستقد آنکھوں میں سرخی ہوگی رنگت زیادہ سفید ہوگی نہ گندمی دراز ذلفیں یعنی بال گھنے ہوں گے ذلفیں ہوں گے اور سادہ کپڑے ان کی پہچان ہوگی میں جائیں گے تشریف لے جائیں گے ان کے ساتھ ہی جان چھڑکتے ہوں گے اپنی اولاد اور والدین سے زیادہ ان ہی چاہتے ہوں گے وہ پتھروں والے علاقے سے ظاہر ہوں گے حرم سے حرم کی طرف ہجرت کریں گے دین ابراہیمی کے حامل ہوں گے یعنی ان کا دین دین ابراہیمی ہوگا قال مغیرہ ابن شعبت زدنی من صفتہ قال یعتذر على اوسطہ ویغسل اطرافہ ویخص بما لم یخص به الانبیاء قبله کانا نبی یبعث الى قومه ویبعث الى الناس کافتا وجعلت لہو الارض مسجدا وطہورا اینما ادرکت صلاة تیمم والصلا مغیرہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا اس نبی کا اور ذکر کرو ان کے مزید اور صفات بیان کرو تو کہنے لگا کمر پر تہبن باندھیں گے یعنی لنگی تہبن پہننے والے ہوں گے وہ آزا دھویا کریں گے آزا وضو کو وضو میں جسم کے آزا کو دھوئیں گے اور وہ آزمتیں لے کر آئیں گے جو پہلے انبیاء کو عطا نہیں کی گئی تھی یعنی ان کو کئی خصوصیتوں سے نوازا جائے گا جو سابقہ انبیاء کو نہیں دی گئی تھی ہر نبی صرف اپنی قوم کے لئے بھیجے گئے یعنی ہر نبی کو ایک خاص خطے اور قوم کے لئے ایک خاص شہر کے لئے بھیجا گیا تھا لیکن آپ کو ساری نسلی انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا گیا قرآن پاک میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا قلی یا یوہن ناسو انی رسول اللہ ریکم جمیعا آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو بہرحال حضر گا تیمم کر نماز پڑھیں گے جبکہ ان سے پہلے انبیاء پر پابندیاں تھی کہ وہ عبادت گاؤہوں میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے یہ حضر پاک کی طفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس حولت تطاع فرمائی کہ پوری سرزمین سجدہ گاہ بنا دی گئی زمین پاک ہے اگر کوئی سفر میں ہے راستے میں اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ سکتا ہے اگر وضو کے لئے پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی پاکی زمین سے تیمم کر نماز ادا کر سکتا ہے جبکہ سابقہ امتوں کے لئے عبادت کی خاص جگہ تھی جہاں کہیں بھی رہے اس وقت پر مسجد کو ہی پہنچ کر ان کو نماز ادا کرنا تھا اسی طرح سابقہ امتوں کے لئے تیمم کی سہولت نہیں تھی تیمم صرف اسی امت کی خصوصیت ہے مغیرہ کہتے ہیں میں نے یہ ساری باتیں یاد رکھی پھر سیدھا نبی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ کے پاس آیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا یعنی آپ کے فضائل اور کمالہ سننے کے بعد پہنچتے ہی فوراً آپ کی خدمت میں پہنچ کر میں مسلمان ہو گیا میں نے شاہ مقوق اور روم کے عیسائی علماء کی باتیں آپ کے گوش گزار کی یعنی جو سفر میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالہ سنے تھے اور پادریوں سے جو ملاقات کر کے معلومات حاصل کی تھی وہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بڑی پسند آئیں اور اپنے صحابہ کو سنائیں اور میں تین دن تک صحابہ صحابہ کو بیان کرتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے اس میں مفتی صاحب کیا اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سے اللہ کے نبی بہت زیادہ خوش ہوتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر جگہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا ہے اور سابقہ انبیاء اور ان کی امتیں اور ان میں جو اہل حق تھے حق پرست تھے وہ سب حضر پاک علیہ صلی اللہ صاحبوں اور پادریوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق پیشن گوئیاں حد سے زیادہ ہیں انہیں آپ کی صداقت پر پورا پورا یقین ہے کیونکہ انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوش خبری دیتے رہے اور اپنی امتوں کو آپ پر ایمان لانے کی تاقید کرتے رہے اس لئے ان کے پاس ایسے اہد نام اور تحریرات انگند ہیں یعنی بے شمار ہیں آج بھی جبکہ تورات و انجیل میں تحریف کی انتہا ہو چکی ہے یعنی تورات اور انجیل جو آسمانی کتابیں ہیں سابقہ ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے ہم ان کتب میں نبی یوحنہ کے چن اقتباس کا ترجمہ درجہ زائل ہے حضرت عیسیٰ نے رشاد فرمایا اور میں اللہ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مذہگار بخشے گا کہ ابت تک تمہارے ساتھ رہے یوحنہ باب نمبر چودہ آیت نمبر سولہ صفحہ نمبر آٹھ سو ستاون اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب وہ ہو جائے تو تم یقین کر سکو اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں یعنی اصل جو سردار ہیں انبیاء کے ساری کائنات کے وہ انخریب آنے والے ہیں تمہارے لئے فائدہ من ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر میں جاؤں گا تو انہیں تمہارے پاس بھیج دوں گا یعنی ان سے مراد حضر پاک علیہ السلام کی ذات ہے مددگار سے مراد یوحنہ باب نمبر سال آیت صفحہ نمبر 858 نمبر چار انجیل کی ہے لیکن جب سچائی کی روح آئے گی تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گی لیکن جو کچھ سنیں گے وہی کہیں گے اور تم ہی آئندہ کی خبریں دیں گے یوحنہ باب سولہ آیت تیرہ صفحہ نمبر 858 اور یہ اصل میں انگریزی عبارت ہے اس کا اردو ترجمہ پیش کیا گیا ہے اصل انگریزی عبارت درجزیل ہے جو یونانی زبان کا ترجمہ ہے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضر پاک علیہ السلام کی پیشنگوئی دی خوشخبری دی آپ کی آمد کی اطلاع دی اور اپنی امتیوں کا آپ نے تاقید کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں قعب بن لعی اور شوق دیدار نبی نمبر تریانیس ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ قعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک روز جمعہ کو جسے قریش عربہ کہتے تھے اپنی قوم کو جمعہ کیا کرتے اور ان سے یوں خطاب کیا کرتے تھے قعب بن لعی یہ حضر پاک علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں اے قوم سنو اور جان لو سمجھو اور خبردار ہو جاؤ رات تاریخ ہے یعنی اندھیری ہے اور دن روشن زمین بچھونا ہے اور آسمان چھت پہاڑ زمین کی میخیں اور ستارے رہنما ہیں پہلے لوگ پچھلوں کی طرح تھے مرد عورت اور ہر جوڑا فنا کی راہ پر گامزن ہیں یعنی ہر ایک کو ختم ہونا ہے مرنا ہے چاہے مرد ہو یا عورت سلے رحمی کرو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو خرابت کی حفاظت کرو رشتہ داری کی حفاظت کرو اپنے مال بڑھاؤ کیا کبھی مرنے والا پلٹا ہے یعنی جس کا دنیا سے انتقال ہو چکا ہے کیا کبھی وہ پلٹ کر آیا ہے نہیں کوئی مردہ قبر سے اٹھا ہے نہیں آخرت تمہارے سامنے ہیں جس کے مطالق تمہارا گمان حقیقت پر مبنی نہیں اپنے حرم کو مزین کرو حرم کعبہ کو مزین کرو اس کی تعظیم کرو بہت جلد حرم کیلئے ایک عظیم خبر آنے والی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لانے والی ہے پھر وہ یہ شعر پڑھتے دن اور رات کا ہر چکر پہلے سے مختلف ہے اس میں دن اور رات ایک ہی جیسے ہیں ان کا ہر پھیرہ نئے سے نئے حادثات رونما کر رہا ہے یعنی زمین اور آسمان رات اور دن کی گردش نئے نئے حادثات رونما کر رہی ہے مگر ہم پر زمانے نے عظیم الشان نعمتوں کے پردے ڈال رکھے ہیں اچانک نبی کریم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں جو ایک نہایت سچے مخبر کی طرح ہمیں خبریں پہنچائیں گے پھر وہ کہتے بخدا اگر میں اس وقت تک سننے دیکھنے اور چلنے اور پکننے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی زندہ رہتا تو ان کی امت کے لیے اونٹ کی طرح مشقت برداشت کرتا اور ایک جلد منزل مقصود پر پہنچنے والے نوجوان کی طرح تیز دکھاتا تیزی دکھاتا پھر وہ یہ شعر کہتے اے کاش میں ان کی دعوت کے وقت موجود رہتا جب قبیلِ قریش حق کو سرنگو کرنا چاہے گا یہ قعب بن لعائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب مبارک میں سلسلہ نصب میں آٹھویں نمبر پر آتے ہیں آپ کے یہ آٹھویں جد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب اس طرح ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرتب بن قعب بن لعائی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانت بن خزیمت بن مدرکت بن علیہ سب بن مضرب بن نظار بن معد بن عدنان آگے عدنان چند واسطوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتے ہیں نمبر چوالیس قیس بن طلق اپنے والی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ کی بیعات کی اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں ہم نے آپ کو بتلایا کہ ہمارے ہاں ایک گرجہ ہے یعنی ایک چرچ ہے پھر ہم نے آپ سے آپ کے وضو کا دھون حاصل کرنا چاہا یعنی وضو کا بچا ہوا پانی حاصل کرنا چاہا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگوایا وضو فرمایا اسے کلی کا پانی لیا اور ایک برطن میں پانی ڈال کر فرمایا یہ پانی لے جاؤ واپس وطن پہنچ کر وہ گرجہ گرا کر جگہ صاف کر دو وہ گرجہ گرا کر جگہ صاف کر دو اور وہاں اس پانی کا چھڑکاؤ کرو پھر وہاں مزید تعمیر کرو ہم نے عرض کیا وطن بہت دور ہے گرمی سخت ہے اس لئے پانی خوشک ہو جائے گا یہاں سے وہاں تک پانی کو پہنچانے میں پانی خوشک ہو جائے گا سوک جائے گا آپ نے فرمایا اور پانی ڈال لو کیونکہ اس طرح برکت بھی مزید ہو جائے گی چنانچہ ہم روانہ ہوئے وہ پانی والا برطن لے کر تو پانی والا برطن اٹھانے میں ہم نے بوچ کی وجہ سے دقت محسوس کی پریشانی محسوس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری باری مقرر کر دی ہر شخص کے ذمہ ایک دن رات پانی اٹھانا لازم کر دیا دوران سفر ہر شخص ایک دن ایک رات پانی کا وہ پیالہ اٹھا کر لے کر چلے یوں اس طرح ہم وطن پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کیا ان دنوں گرجے کا راہب بنی تیسے تھا ہم نے وہاں آزان دی راہب نے آزان سن کر کہا بخدا یہ دعوت حق ہے یہ کہہ کر وہ پہاڑوں کی طرف غروب پوش ہو گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا زید بن سعانہ کا عجیب تر واقع ہے قبل اسلام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں زید بن سعانہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یوں ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے میں نے رخ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں جملہ علامات نبوت دیکھ لی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نبوت کی نشانیاں میں نے واضح دیکھ لی تھی البتہ ابھی تک دو علامتیں نہ دیکھ پایا تھا کتابوں میں ہے کہ نبی آخر زمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہالت کی جگہ علم ہوگا اور جاہلوں کی سختیوں سے ان کا حلم ان کی بردباری مزید بڑھے گی زید بن سعانہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے خریب رہنے لگا تاکہ یہ دو علامتیں بھی دیکھ سکوں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اتنے میں ایک بدوی جو اونٹ پر سوار تھا آ پہنچا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا قبیلہ اسلام لے آیا ہے میں نے انہیں بتلایا تھا کہ اسلام لانے سے رزق میں بے حد برکت ہوگی مگر وہ تو اسلام لانے کے بعد شدت و قہد میں مبتلا ہو گئے ہیں میں نے انہیں جو خبر دی تھی کہ اسلام لانے کی برکت سے رزق میں کشادگی ہوگی برکت ہوگی اور رزق بڑھے گا لیکن وہاں شدت و قہد صالی میں مبتلا ہو گئے والوں کو اور تنگی آگئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کہ وہ بدل ہو کر کہیں اسلام نہ چھوڑ دیں کیونکہ وہ ایک تمام پر اسلام لے آئے تھے اگر آپ ان کی کچھ مالی مدد کریں تو یہ بہتر رہے گا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو کچھ مال باقی نہیں رہا زید بن سعانہ کہتے ہیں میں یہ سن کر قریب ہوا اور عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ فلان قبیلے کے باغ میں مجھے خجوریں بیج دیں رقم اب لے لیں آپ نے فرمایا یہودی وہ ایک مدت تک حجوریں دینے کا وعدہ کر کے تم سے بیع کر لوں گا مگر فلان قبیلے کے باغ والی شرط نہ ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے بیج دیں چنانچہ میں نے اپنے پیسوں والی تھیلی کا مو کھولا اور سونے کے اسی مسخال گن کر پیش کر دیئے آپ نے وہ رقم اس بدوی دہاتی کو تھماتے ہوئے فرمایا لو جلدی جاؤ اور نہیں جا کر تقسیم کر دو جو لوگ رزق میں برکت کی شرط پر اسلام حمل کیے ہیں کہیں وہ بددل نہ ہو جائیں لے جا کر ان کے درمیان یہ رقم تقسیم کر دو زید کہتے ہیں ابھی مدت مقررہ ختم ہونے میں دو تین دن باقی تھے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک انساری مرد کے جنازے کے لئے نکلے اور صحابہ بھی ساتھ تھے جنازہ پڑھ کر آپ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھنے لگے کہ اوپر سے میں آ گیا اور آتے ہی آپ کے پہلو میں ہاتھ ڈال کر تہبن اور قمیس کو پکڑ لیا اور آپ کی طرف شدت غزب سے دیکھتے ہوئے بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا حق کب دیں گے با خدا میں تم بنی عبد المطلیب کو شروع سے جانتا ہوں تم وقت پر وعدہ وفا نہیں کرتے عمر فاروق نے میری طرف دیکھا ان کی آنکھیں شدت غزب سے گھوم رہی تھی یعنی وہ نہایت غصے میں تھے اور وہ کہنے لگے اوے دشمن خدا ہمارے سنتے دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلوک کر رہا ہے اس خدا کی قسم جس نے ان جیسا رسول بھیجا اگر مجھے پاس عدب نہ ہوتا تو تیرا وجود اب تک سر سے بے نیاز ہو چکا ہوتا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے میں خاموش ہوں ورنہ میں اب تک تجھے ختم کر چکا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وقار اور تمانیت سے عمر فاروق کی طرف متوجہ ہو اور مسکراتے ہوئے گویا ہوئے اے عمر مجھے اور اس یہودی کو تمہاری اس گفتکو کی ضرورت نہ تھی تم ہی چاہیے تھا کہ تم مجھے جلد وعدہ وفا کرنے اور اسے نرم برتاو کرنے کے لئے کہتے اب جاؤ اور اسے اس کا حق دے دو اور تم نے جو اسے اتاب کیا ہے اس کے عوض میں بیس ساکھ حجور مزید دے دو غصے میں جو آئے ہو اس کی وجہ سے اور کچھ بیس ساکھ حجور مزید اس کی رقم سے زیادہ اس کو دے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن سعانہ کے درمیان جو بے ہوئی تھی سفقہ کی زبان میں بے سلم کہا جاتا ہے جس کا مفہم یہ ہے کہ خریدار مجلس عقب میں ہی رقم ادا کر دے جبکہ بیچنے والا کہہ دے کہ میں فلان وقت تک مال خرید کر ادا کر دوں گا چنانچہ گندم کی فصل اگنے سے پہلے معاہدہ ہو جاتا ہے خریدار رقم ادا کر دیتے ہیں اور فصل آنے پر مقررہ گندم خریداروں کو دے دی جاتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق صحابہ اکرام بکسرت صحابہ اکرام بکسرت بے سلم کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قواعد بھی مقرر فرما دیئے جو کتب احادیث میں مذکور ہیں بے سلم میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خریدار یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ مجھے فلان کھیت کی گندم یا فلان باغ کا پھل دے دیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے اس سال اس باغ یا کھیت میں کچھ پیداوار ہی نہ ہو یوں بھی بے سلم کا مقصد تو یہ ہے کہ مقررہ وقت پر تیشدہ غلہ یا فل وغیرہ ادا کر دیا جائے اس لئے کھیت یا باغ کے مقرر کرنے کا کوئی معنی نہیں دیکھئے در مختار رد المحتار فتح عالم گری وغیرہ زید بن سانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ کہ مگر فلان قبیلے کے باغ والی شرط نہ ہوگی مذکرہ مسئلے کی اصل قرار دی جا سکتی ہے زید کہتے ہیں عمر مجھے ساتھ لے گئے میرا حق دیا اور بی سا مزید ڈال دیئے سا ایک عربی پیمانہ ہے جس میں تقریباً ساڑھے چار سیر گنتم سما جاتی ہے گویا ایک یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس سیر خجوریں مزید دے دیں یہ آپ کا حسن اخلاق ہے یہ زید کہتے ہیں میں نے کہا یہ اضافہ کس لیے ہے کہنے لگے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم پر میرے عطاب کا بدلہ ادا ہو جائے میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں کہنے لگے نہیں تم کون ہو میں نے کہا زید بن سعنہ پوچھنے لگے یہودی علم میں نے کہا ہاں یہودی علم کہنے لگے پھر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کیا ایسا معاملہ کیوں کیا میں نے کہا اے عمر دراصل میں نے آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی تمام علامات نبوت پہچان لی تھی صرف دو علامتوں کی تحقیق باقی تھی جہالت کی جگہ علم اور جاہلوں کی ازارہ سانی پر حلم میں بردباری میں مزید اضافہ یہ دو نشانیاں مجھے دیکھنی تھی اب میں نے یہ دونوں نشانیاں دیکھ لی ہیں میں نے جہالت کا مظاہرہ کیا تو آپ نے بردباری کا مظاہرہ کیا علم کا مظاہرہ کیا اور میری ازارہ سانی پر آپ نے صبر کیا اور مزید تحمل اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں حضرت عزید کہتے ہیں حضرت عمر کو کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں خدا کی ربوبیت اسلام کے سچا دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان لے آیا اور آپ کو گواہ بنا کر یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے مال کا آدھا حصہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقف ہے کیونکہ میرے پاس کافی مال ہے حضرت عمر نے کہا کچھ امت کا لفظ کہو کیونکہ تمہارا یہ صدقہ ساری امت کو پورا نہ آئے گا یعنی ساری امت کے لئے نہ کافی ہوگا اس لئے کچھ امت کہو میں نے کہا ہاں کچھ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ امت کے لئے میرا مال وقف ہے اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور میں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وانا محمد عبدہو ورسولہو راوی کہتے ہیں یعنی وہ زید جو یہودی تھے یہودی علم تھے وہ مسلمان ہو گئے راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت زید نے کئی جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور غزوہ طبوق میں داد شجاعت دیتے ہوئے جان جان آفرین کے سبر کردی خدا ان پر کروڑوں رحمتیں برسائے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی لوگوں نے حصول نبوت کی لالچ میں اپنے بچوں کا نام محمد رکھا تھا ان کو معلوم تھا کہ جو آخری نبی ہیں ان کا نام محمد ہے تو انہوں نے اس غرص سے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کہ کہیں یہی نبی نہ ہو نمبر چھالیس ابو سریعہ بن خلیفہ کہتے ہیں میں نے محمد بن عدی بن ربیہ سے پوچھا تمہارے باپ نے تمہارا نام محمد کیوں رکھا وہ ہس پڑا اور کہنے لگا میرے باپ نے مجھے بتلیا تھا کہ میں اور سفیان بن مجاشع اور یزید بن عمر بن ربیہ اور عسامہ بن مالک ابن جفنہ کے پاس گئے جب ہم قریب پہنچے تو وہاں کچھ درخت اور ایک قوان دکھائی دیا ہم نے کہا ہم یہاں غسل کر لیتے ہیں اور کپڑوں سے سفر کا غبار اتار لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے چنانچہ ہم وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہاں کے گرجہ کا راہب ہماری طرف آ نکلا اور کہنے لگا میں ابھی آئیسی کسی زبان میں گفتگو سن رہا تھا جو ہمارے علاقے سے تعلق نہ رکھتی تھی اس لیے ادھر آ نکلا کہ دیکھوں کون آیا ہے تو تم کہاں سے آئے ہو ہم نے کہا ہم مذر سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ہمارا تعلق قبیلہ مذر سے ہے اس نے پوچھا کہ مذر کے کس قبیلے سے ہو ہم نے کہا خیندیف سے کہنے لگا کچھ ہی عرصہ بعد تم ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں آنے والے ہیں تم اس نبی کی غلامی کروگے تو سعادت پاؤگے ہم نے پوچھا ان کا نام کیا ہوگا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد ازا ہم ابن جفنہ کے پاس آیا اپنا کام مکمل کیا اور واپس لوٹے ہم میں سے ہر ایک کے ہاں لڑکا ہوا اور سب نے اس کا نام اپنے اپنے لڑکے کا نام محمد رکھا کیونکہ وہ راہب جو خوشخبری دیا تھا کہ مکہ میں ایک نبی تشریف لانے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا تو انہوں نے اس غرص سے اس امید میں کہ ان کا لڑکا ہی اس عظیم منصف سے سرفراز ہو اس امید میں انہوں نے محمد نام رکھا انشاءاللہ اگلی نشیس چھٹی فصل سے اگلی نشیس کا آغاز ہوگا آج پانچویں نشیس کا اختتام ہوتا ہے وصل اللہ تعالی علی خیر قلقہی سیدنا محمد وآلہ وصحبہی اجمعین والحمدللہ رب العالمین